اور میرا خیال ہے ہمارا جو وی اوف دعویٰ ہے شاید اس میں کمی کو تاہی ہے سیکھنے کی ضرورت ہے اور یہ صرف عیسائیوں کی بات نہیں ہے یہ مسلمانوں کا بھی یہی جو ہے وہ طریقہ ہے میں آپ سے ارز کروں کہ ایک بار میں نیا نیا اسلام قبول کیا اور مسجد کی طرف جا رہا تھا اور دو بچے موبائل کے اوپر وہ سن رہے تھے گانے تو میں ان کے پاس رکا اور میں نے ان سے کہا کہ بیٹا میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں انہوں نے کہا کہ جی کہ کیا میں نے ابھی حال ہی میں اسلام قبول کیا اور اسلام میں میں نے پڑھا کہ میوزک حرام ہے جو مزامیر ہیں گانا بجانا اور ڈولڈ مکہ میوزیکل انسٹرومنٹس تو یہ جائز نہیں ہے تو بیٹا مجھے آپ رہنمائی کریں گے کہ میں نے کہیں غلط پڑھا ہے یہاں تو انہوں نے کانوں سے اتاری اور کہا کہ بھائزن ویری سوری آپ نے جو پڑھا ہے وہ ٹھیک ہے ہم غلط کر رہے ہیں مجھے خوصلہ ہوا کہ اگر ہم اچھے طریقے سے احسن طریقے سے اگر نہ صرف غیر مسلموں میں مسلمانوں میں بھی کام کریں گے تو لوگ بات کو لیتے ہیں بس یہ ہے کہ ہمیں تنقید اور اس طرح کی چیزوں سے بسنا چاہیے اور احسن طریقے سے ادو الہ سبیلی ربی کبی الحکمت میری توہی ریکویست یہ ہے کہ مسلمان وبھیانتہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی وجہ سے کئی اسلام سے دور نہ ہو تو کم اس کا منازمی کیشے گا اِا کی بٹھی گناہوں میںی جو اور گناہوں کے precisamente اوہ پاکستان میں ہوں کوئی مسلمان بھی اسلام سے دور نہ ہو اور کوئی نور مسلم بھی اسلام سے دور نہ ہو تو کم از کم ہم کسی کے گمراہی کا باعث نہ بنے میرے والی صاحب میں جب برات کو اکثر دعا کر رہا ہوتا ہوں تو پوری امت کے لیے دعا کرتا ہوں اور اپنے والی صاحب کے لیے دعا نہیں کر سکتا اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ اسلام کی حالت میں نہیں کتنی ایسا اور اس کے پیچھے جو قوزز تھیں وہ مجھے کہتے تھے کہ آپ ہمیں کہتے ہو کہ ہم ایک اللہ کے سوا نہ کسی کو مانتے ہیں نہ کسی سے مانگتے ہیں اور حال تمہارا یہ ہے کہ جہاں قبر دیکھتے ہو وہاں سعیتہ ریز ہو جاتے ہو وہاں منت مرادن نظر و نیاز و چڑھاوے چڑھانے شروع کرتے تھے ہمیں تم کہتے ہو کہ اسلام میں گانا وجانا فلمیں ڈرامیں سب حرام اور ناجائز ہیں یہ جو گانے بناتے ہیں گانے گاتے ہیں میوزک چلاتے ہیں فلمیں ڈرامیں بنانے والے کام کرنے والے یہ مسلمان نہیں ہیں مجھے کہتے کہ ہمیں تم کہتے ہو کہ تمہاری بیوی تمہارے سگے بھائیوں سے بھی پردہ کرے گی کیونکہ اسلام میں پردے کا حکم ہے یہ جو معاشرے میں مرد اور عورت کا اختلاعات بیڑ بکریوں کی طرح وہ جوہے وہ ایک دوسرے میں زم ہوتے ہیں عورتیں چوست اور مختصر لباس پہن کے بزاروں میں گوم رہی ہوتی ہیں یہ مسلمان نہیں ہیں تو مجھے اکثر یہ کہتے رہے کہ جاؤ پہلے اپنے مسلمانوں کو مسلمان کرو ہم ہیسائیوں کو باتنے مسلمان کرو اور اسی حالت میں وہ دنیا سے سلے گے اور واقعی میں کاس ہم مسلمان مسلمان بن جائیں اور جس دن ہم مسلمان مسلمان بن گئے اور جس دن پوری دنیا بدل جائے بس ہمارے چینج اونی کی دے رہے ہیں ہمارے اسلام کو پرٹیس کرنے کی دے رہے ہیں and it's never too late مطلب میں اگر آپ کی طرف دیکھوں مطلب ان کا اور ہمارا جرنی ایک ایسا بندہ جو مسلمان گرانے میں پیدا ہوئے اور ایک ایسا شخص جو کہ ہیسائی گرانے میں پیدا ہوئے ہے ایسا شخص کا جرنی بہت پیچھے سے سٹارٹ ہوتا ہے مسلمان کا جرنی بہت آکے سے سٹارٹ ہوتا ہے and unfortunately born muslims are way behind than those who convert to islam and excel in learning the deen and application as well one such example mashallah دوسرا علی بھئی ہم نہ اس لیے بھی نہ یعنی ہم جب بھی دعوت کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہم اچھے مسلمان بنیں نئی لوگوں کو مسلمان کرنے کے لیے آپ اچھے مسلمان بنیں اللہ سبحانہ وتعالی سے زندہ قرآن اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو otherwise get out from here اگر ہم غیر مسلموں کو اسلام قبول کرنے کے لیے یا ان کے لیے مثال بننے کے لیے نہیں اچھے مسلمان بنیں لیکن خود بھی تو آخرت کی دوزہ کی آگ سے بچنا ہے کہ نہیں بچنا ہے اقبال اس کو کہتے ہیں اپنے مند میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن ہمیں اپنے آپ کو تو دوزہ کی بڑکتی ہوئی عبدی آگ سے بچانا ہے کہ نہیں بچانا اور اللہ سبحانہ وتعالی کی توفیق سے اگر ہم اچھے مسلمان بنیں تو ہم ایک ایسے آٹو موڈ کے اوپر آ جائیں گے کہ لوگوں کے لیے خود بو خود ہم اگزمپل بن جائیں تو ہم اپنی آخرت کی کامیابی اور کامرانی کے لیے اچھے مسلمان دین کی بات فعلانا صدقہ جاری ہے سواف کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کی دیئے جزاک اللہ